آج ہم وزٹ کر رہے ہیں امتیاز سوپر مارکیٹ کا آج میں آپ کو مکمل راشن کے ریٹ بتانے والی ہوں آٹا چینی دالے مشروبات اور آئل کے ریٹ بتانے والی ہوں ساتھ ہی میں آپ کو میٹ کے بھی جو ہے گوشت اور چکن کے بھی جو ہے وہ ریٹ بتاؤں گی ساتھ میں جن چیزوں پر آفر سے سیلز ہیں پروموشن ہیں وہ بھی میں آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو آج کی پوری ویڈیو میں نے آپ سب کے لیے مکمل رمضان کے پیکج کی جو ہے وہ بہت محنت سے بھنائی ہے جو آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ پسند آنے والی ہے اور ساتھ آپ سب کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ ہیلپفل ہونے والی ہے تو جی اب بینہ ٹائم ویسٹ کیے ہم جلتی سے سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو ہیلو اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل لائف اسٹریل ویڈ بینش کیسے آپ سب لوگ خوبکہ آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے اور خیر خیرد کے ساتھ ہوں گے تو جی میں اس وقت موجود ہوں امتیاز میگا میں جو کہ بہریہ ٹون کراچی میں موجود ہے تو رمضان کے حوالے سے جو سب سے پہلے جو سب سے اہم جو ہے وہ راشن پیکج ہے جو میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ سب سے پہلے جو ہے وہ شیئر کروں گی ان کے تین پیکجز ہیں پہلا پیکج جو ہے وہ ٹونٹی سکھ ہنڈڈ نائنٹی نائن روپیز کا ہے اس میں الائیون آئٹمز ہیں دوسرا پیکج جو ہے وہ ان کا 4599 روپیز کا ہے اس میں 13 ایٹمز ہیں اور تیسرا رمضان پیکج جو ان کا ہے وہ 6499 روپیز کا ہے جس میں جو ہیں وہ 15 ایٹمز جو ہیں وہ اس میں موجود ہیں جس میں آٹا چینی کالا چنا خجور نمک چاول دال چنا گھی رو افضل سوئیاں لال مرچ اور تپال دانے دار چاہے جو ہیں وہ موجود ہیں اب آجاتے ہیں ان کی مشروبات کی طرف جامے شیری جو تھی وہ 1500ml کی جو تھی وہ 749 روپیز کی مل رہی تھی اور جو 3 لیٹر کی تھی وہ جو تھی وہ 1289 روپیز کی تھی اس کے علاوہ جو ٹینک تھے وہ 270 روپیز کے تھے اور یہ 375 گرام کے تھے اور جو 750 گرام کے تھے وہ 675 روپیز کے تھے رو افضلہ ان کی جو تھی وہ 409 روپیز کی تھی 800 ml کی اچھا ان کے جو جوسس تھے ان پر بھی جو ہے وہ بہت اچھا جو ہے وہ ڈسکاؤنٹ جو ہے وہ مل رہا تھا ہمیں جو 1349 روپیز کا تھا وہ آفٹر ڈسکاؤنٹ ہمیں 1279 روپیز کا مل رہا تھا 50 گرام اور جو 749 کا تھا وہ آفٹر ڈسکاؤنٹ ہمیں جو ہے وہ 790 روپیز کا جو ہے وہ مل رہا تھا 100 گرام تو جی اب آتے ہیں ڈالوں کے سیکشن کی طرف چنہ ڈال جو 1000 گرام تھی وہ ہمیں مل رہی تھی 239 روپیز کی اسی طرح سے جو مون ڈال ہمیں مل رہی تھی 100 گرام کی 295 روپیز کی چھولے ہمیں مل رہے تھے 100 گرام 449 روپیز کے پونم باسمتی رائز جو مل رہے تھے وہ پہلے ہمیں مل رہے تھے 1149 کے آفٹر ڈسکاؤنٹ 1099 روپیز کے تھے 5 کیلو اسی طرح کے کرنل جو رائز تھے 5 کیلو کے آفٹر ڈسکاؤنٹ ہمیں 1429 روپیز کے جو ہے وہ مل رہے تھے تو جی اب آتے ہیں ڈال کی طرف جہاں پر اچھا ڈسکاؤنٹ لگا ہوا تھا گولڈن سن ککنگ آئل 1 لیٹر جس میں 5 پاؤچ ہوتے ہیں وہ ہمیں آفٹر ڈسکاؤنٹ 2375 روپیز کا جو ہے وہ مل رہا تھا کسان ککنگ آئل جو ہے وہ آفٹر ڈسکاؤنٹ 2475 روپیز کا جو ہے وہ مل رہا تھا مطلب 520 روپیز کی جو ہے وہ ہمیں سیونگ ہو رہی تھی اس میں اور یہ 1 لیٹر تھا جس میں جو ہے وہ 5 جو ہے وہ پاؤچ ہوتے ہیں اسی طرح سے جو شارجہ ککنگ آئل تھا وہ ہمیں 2175 روپیز کا مل رہا تھا ازاد ککنگ آئل پہ اچھا ڈسکاؤنٹ مل رہا تھا پہلے یہ 3045 روپیز کا تھا آفٹر ڈسکاؤنٹ 2195 روپیز کا تھا مطلب 850 کا جو ہے ہمیں اس میں جو ہے وہ سیونگ ہو رہی تھی میزان ککنگ آئل جو ہے وہ آفٹر ڈسکاؤنٹ 2575 روپیز کا ہمیں جو ہے وہ مل رہا تھا نیاب ککنگ آئل 2095 روپیز کا تھا سویا سپریم آئل جو تھا وہ آفٹر ڈسکاؤنٹ 2499 روپیز کا تھا تو جی اب آج آتے ہیں ایوہ کی طرف ایوہ جو سن فلاور تھا وہ ہمیں آفٹر ڈسکاؤنٹ جو تھا وہ 2575 روپیز کا مل رہا تھا اور ایوہ کا جو کنولا آئل تھا وہ ہمیں آفٹر ڈسکاؤنٹ 2495 روپیز کا جو ہے وہ مل رہا تھا اور یہ سب کی پرائزز جو میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ ایک لیٹر کے ہیں اور جس میں جو ہوتے ہیں فائف پاؤچز جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں ان کی پرائزز میں آپ کے ساتھ بتا رہی ہوں تلو آفٹر ڈسکاؤنٹ ہمیں 2325 روپیز کا مل رہا تھا اسی طرح سے ڈالڈا سن فلاور کنولا کا جو تھا وہ ہمیں آفٹر ڈسکاؤنٹ 2475 روپیز کا مل رہا تھا اور جو اس کا سن فلاور تھا وہ بھی اسی قیمت میں مل رہا تھا جو سن فلاور کی جو پرائز تھی وہ بھی یہی تھی اور سوفی کوکنگ آئل پر جو ہے وہ مجھے کوئی ڈسکاؤنٹ نظر نہیں آ رہا تھا تو اب چلتے ہیں آٹے کی طرف بیک پاؤلر کا آٹا 5 کلو کا چکی والا جو تھا وہ ہمیں 8.21 روپیز کا مل رہا تھا پونم کا جو ہے وہ 5 کلو چکی کا آٹا 7.90 روپیز کا جو ہے وہ ہمیں مل رہا تھا پونم کا سپر فائن سپیشل آٹا 5 کلو جو تھا وہ ہمیں 7.65 روپیز کا مل رہا تھا اور بیک پاؤلر کا سپر فائن سپیشل آٹا ہمیں 7.89 روپیز کا جو ہے وہ مل رہا تھا پونم کے ایک کلو رائز جو تھے وہ ہمیں 185 روپیز کے جو ہے وہ مل رہے تھے تو اب جاتے ہیں چینی شوگر کی طرف جو براؤن شوگر تھی وہ 500 گرام جو تھی وہ ہمیں 139 روپیز کی جو ہے وہ مل رہی تھی اور جو نارمل سپیشل شوگر تھی وہ 1 کلو جو تھی اس کے جو پیکٹ تھے وہ 145 روپیز کے جو ہے وہ ہمیں مل رہے تھے یہاں پر اب آتے ہیں بیسن کی طرف بیسن جو تھا وہ 1000 گرام جو ہمیں مل رہا تھا وہ 245 روپیز کا جو ہے وہ ہمیں یہاں پر پونم کا بیسن جو ہے وہ مل رہا تھا ایک کلو بیسن کا جو پاؤچ تھا وہ ہمیں جو ہے وہ 175 روپیز کا جو ہے وہ مل رہا تھا اسی طرح سے اس کے ساتھ جو ہے وہ کون فلور تھا وہ 50 گرام تھا اور وہ جو تھا وہ 90 روپیز کا جو ہے وہ ہمیں مل رہا تھا یہاں پر اب آج آتے ہیں اسپیشل چیز ایمبلی کی طرف جو 335 روپیز کی تھی ون کےچی کی اور بہت فریش جہاں پر جو ہے وہ ایمبلی موجود تھی اسی طرح سے کریمز پر بھی جو ہے وہ مجھے ڈسکاؤن مل رہا تھا اور فروٹ چارٹ وغیرہ بنانے میں یہ بہت کام آتا ہے ہال چکن 633 روپیز کیلو تھی چکن بولنس 1062 کیلو کی تھی چکن لیک تک کا 630 روپیز کا تھا چکن کیمہ جو تھا وہ 1062 روپیز کیلو تھا ڈرم سٹک جو تھی وہ 761 روپیز کیلو تھی دیسی چکن ان کے پاس 989 روپیز کیلو تھی مٹن جو ان کے پاس تھا وہ 1919 روپیز کا تھا اور مٹن کی جو ہال مکس تھا اسی طرح سے جو مٹن کا کیمہ تھا اس کی پرائز بھی سیم ہی تھی وہ 1919 روپیز کیلو ہی مل رہا تھا یہاں پر تو میٹ کے پرائزز تھوڑے جو ہیں وہ کم تھی ان کی اب آ جاتے ہیں امتیاز کے ان مسالہ جات کی طرف جو کھلے ملتے ہیں اور ان کے پرائزز جو ہوتے ہیں وہ بہت ہی ریزنیبل ہوتے ہیں اور اس میں کافی سارے چیزیں ہوتی ہیں یہ ایک میں نے لیا تھا گرہ مسالہ جو 395 روپیز کا تھا اور اسی طرح سے پسا ہوا دھنیا جو تھا وہ میں نے لے لیا تھا وہ 90 روپیز کا تھا الگ الگ کے پسے ہوئے گرہ مسالے اور دھنیا پاورڈر اور طرح طرح کے جو مسالے کھلے ہوتے ہیں یہاں پر موجود تھے اسی طرح سے شان کا جو نمک تھا وہ 59 روپیز کا تھا اور جو پنک والا نمک تھا شان کا وہ 79 روپیز کا تھا اچھا ان کی شیمپوس وغیرہ پر جو ہے وہ بہت اچھے جو ہے وہ ڈسکاؤنٹ جو ہے وہ چل رہے تھے میں نے جو ہے ویڈیو بھنا دی ہے آپ پرائز جو ہے وہ چیک کر سکتے ہیں پرائز کے ساتھ میں نے ویڈیو بنائی ہے ہوپ کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو جو ہے وہ پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو پلیس لائک اور سبسکرائب تو مائی چینل ملتی ہوں آپ سے میں اب اگلی ویڈیو میں جب تک کے لئے اللہ حافظ اور رمضان بہت بہت مبارک